حضور سرورِ عالم شفیعِ عاظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینو مجالسکم بسلاتِ علیہ اپنی محفلوں کو ہماری ذاتِ پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناو تمہارا درودِ پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا ہم سب مل کر بارگاہ میں حدیعہِ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں حضور سرورِ عالم شفیعِ عاظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جلوگر ہوئے تو حضور کی ذاتِ بابرکات سے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا جانِ عالم علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآنِ پاک میں نور بھی فرمایا اور منیرہ بھی فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی درب سے نور اور واضح کتاب آئی اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَسِرَاجَم مُنِیرَا حبیب ہم نے آپ کو سراج اور منیرہ بنا کر بھیجا نور وہ ہوتا ہے جو خود روشن ہو اور منیرہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو بھی روشن کر دے نبی مکرم علیہ السلام کی ذاتِ بابرکات نے پوری دنیا کو روشن فرمایا کس طرح چند باتیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں توجہ کے ساتھ سمات فرمائیے گا پہلی بات کے نفرتوں کو ختم کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگیں چھٹ جاتی تھی مثلاً کونے سے گاڑ سے پانی برنے گئے تو اب ایک برادری کہتی ہے پہلے ہم بھریں گے دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ ہم بھریں گے یہاں تلواریں نکل آتی مشکیزیں رکھ دیے جاتے کہ جو زندہ بچ گیا وہ پانی بھر لے گا کسی بڑے آدمی کی سواری سے کوئی غریب اور اس سے کم تر کی سواری آگے گزر جاتی تو اس پر اس بچارے کو زد و کوب کیا جاتا اس کو مارا پیٹا جاتا بات کی سمجھانا شروع ہو گئے یہاں عدرات کو اچھا اس پر جنگیں چھٹ جاتی جانے عالم علیہ السلام تشریف لائے بہار آگئی سرکار نے کیا پیغام دیا حدیث پاک سننا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ اگر تم میں سے کوئی کوئے سے گھاڑ سے پانی بھرنے گیا پانی بھر کے لارہا ہے اور تمہارا مسلمان بھائی اپنا مشکیزہ بھرنے کے لیے ادھر جا رہا ہے فرما اگر تُو نے اپنا ڈول اس کے ڈول میں ڈال دیا یعنی اپنا مشکیزہ اس کے مشکیزے میں پانی ڈال کر کہا کہ تُو جا میں خود اور بھر کے لے آتا ہوں تو اللہ تعالی اس پر بھی تمہیں صدقہ دینے کا سواب عطا فرمائے گا اچھا پھر اس کی دوسری جلک دیکھیں کہ میدان جنگ ہے اور ایک صحابی معظم زخمی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے پانی کا پیالہ ان کو پیش کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ پیالہ ہونٹوں کے قریب لاتے ہیں تو دوسری جگہ سے آواز آتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے تو وہ ہونٹوں کے قریب آئے پیالے کو ہٹا دیتے ہیں کہ پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو آپ درہا غور کریں وہی عرب ہے وہی قوم ہے پہلے پانی بھرنے پہ گردنے کار دیتے تھے اور اب حضور کے دامن کرم میں آئے شرف صحابیہ سبیرہ مند ہوئے دلوں کو حضور نے مزکہ اور منور فرما دیا ریزلٹ یہ نکلا کہ زخموں سے چور سخت گرمی شدت کی پیاس لیکن ہونٹوں کے قریب آئے پیالے کو ہٹا دیتے ہیں کہ میرے دوسرے بھائی کو پلا دو اب جب دوسری طرف وہ پیالہ گیا تو تیسری جگہ سے آواز آئی اور جب تیسرے صاحب کی طرف پیالہ پہنچا تو وہ بھی شہید ہو چکے دوسرے کی طرف آئے تو وہ بھی ہوزے کو سر پہ پہنچ چکے اور اب دوڑ کر پہلے کی طرف آئے کہ جنہوں نے سب سے پہلے پانی مانگا تھا تو وہ بھی شہادت کا جام نوش کر چکے تھے جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا یہ وہ انقلاب ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے تشریف آوری سے حضور کی مبارک تعلیمات اور روشن کردار سے معاشرے کے اندر برپا ہوا دوسری طرف بڑھتے ہیں ہم وہ تھا انسانیت پر ظلم آج فلسطین میں فلسطین کے بہت بڑے شہر غزہ میں جہاں لاکھوں کی عبادی ہے آج تیسرا ہفتہ ہے کہ وہ بمبارمنٹ کی زد میں ہے پانی کی ایک بوتل اندر نہیں جانے دی جا رہی ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو چکے ہیں ابھی اسٹیج کی ایک طرف سے بچے کے رونے کی آواز آئی یقیناً وہ جس بھائی کا بھی بچہ ہوگا وہ بھاگ کر گئے ہوں گے کہ میرا بچہ کیوں رو رہا ہے لیکن غزہ میں مائیں شہید ہو گئیں بچے رو رہے ہیں یا بچے شہید ہو گئے ان پر مائیں رو رہی ہیں ملوے تلے لاشے ہیں مسلسل ان پر بم گرائے جا رہے ہیں اور او آئی سی بس بیٹھ کر اجلاس کر رہی ہے اور مضمتی قراردادے پاس ہو رہی ہیں اعلامی جاری ہو رہے ہیں کوئی پرسان حال نہیں خداوندہ ان مجبوروں پر کرم کر اور انہیں آزادی کی دولت بخش اور ان یہود کی کمر کو توڑ اور ان کے عوان و انسار کا غرور خاک میں ملا دے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محروم ترین طبقہ تھا عورت کا عورت کے بارے میں اگر آپ زیادہ تھکے ہوئے نہ ہوں تو میں آپ کے سامنے ایک منظر نامہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جس دور میں نبی باگ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس دور میں پوری دنیا کی مختلف قوموں کے ہاں عورت کی حصیت کیا تھی یہ جو عجم ہے یعنی کہ فارس کے علاقے ہیں جیسا کہ ایران اور اس کا قرب و جوار ہے یہاں آگ کے پجاری رہتے تھے جو آگ کو خدا مانتے ان کو مجوسی اور آتش پرس کہتے ہیں صرف ایک جملہ سمجھنے کو کافی ہے کہ یہ لوگ کتے کے ساتھ عورت کی شادی کر دیتے تھے پھر اسی کے اطراف و اکناف میں وہ قومیں بھی بستی تھی کہ جہاں بہن اور بھائی کی شادی بالکل درست قرار پاتی تھی اور بہن کا بیعہ جو ہے اس کے بھائی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا پھر ہمارا خطہ یہ برعظم ایشیا ہے اس برعظم ایشیا میں ہمارا خطہ برعظم صغیر ہے برعظم صغیر میں پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان میں غیر منقسم اور اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ عورت کا یہ حال تھا کہ اس کو اچھوت قرار دے دیتے جب اس کے دن آتے تھے اور بعض ہندو قوائل میں یہ رسم تھی کہ جب اس کا شوہر مر جائے تو اس کی چتہ میں اس کی آگ میں اس کی زندہ بیوی کو دلہن بنا کر ڈال دیا جاتا تھا اور اس کو ستی کا پویتر لقب دیا جاتا تھا یہ حالت تھی ہمارے اس خطے کی عرب دنیا کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا ایک ہی عورت کے پاس باپ اور بیٹا مو کالا کرتے تھے پھر اس سے بچہ جنتے تو یا تو وہ عورت کہہ دیتی کہ یہ فلان کا لڑکا ہے تو وہ قرار پاتا اگر باپ بیٹے میں لڑائی چھڑتی وہ کہتا ہے میرا ہے وہ کہتا ہے میرا ہے تو پھر قیافہ شناز جس کی جدید صورت دی این نے ٹیسٹ ہے نئے نقش دیکھ کر وہ لوگ فیصلہ کر دیتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بیٹا خود سوچئے کہ عورت کا مرتبہ کیا تھا کیا حیثیت تھی اچھا پھر اسی عرب کے اندر بیٹی کو منحوظ تصور کیا جاتا بیٹی پیدا ہوتی صفے ماتم بجھ جاتی آپ نے مدتوں سے سنا ہے کہ بیٹیوں کو وہ گڑے کھوڑ کر زندہ دفنا دیتے تھے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بیٹیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے تھے میں اس کی تین چار وجوہات دو تین جملوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ لڑکا تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر دشمن سے لڑے گا لڑکی تو نہیں لڑ سکتی دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ اس پر صرف خرچائی کرنا ہے یہ آمدن کا ذریعہ نہیں بن سکتی تیسرا ان کا تصبر یہ تھا یہ تھوڑی سی آواز کھولیں گے یہ گلے کی گھٹن بند ہو جائے تیسرا ان کا تصبر یہ تھا کہ بیٹی کو جب بیعہ دیں گے دوسرے گھر میں جائے گی تو اس گھر کے آگے ہماری آنکھیں نیچی ہو جائیں گی چوتھا ان کا خیال یہ تھا کہ نہ یہ کما کے دے گی الٹا اس پر خرچہ ہے اور پھر بعد میں وراسط میں بھی شریک ہوگی اور پانچویں وجہ یہ تھی کہ اگر اس کا شوہر مر گیا یا شوہر نے طلاق دے دی تو پھر یہ واپس باپ کے دروازے پر آ جائے گی یہ پانچ تصبرات تھے بیٹیوں کے بارے میں جس وجہ سے عرب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے کوئی سمجھائی آپ حضرات کو سمجھائی آپ حضرات کو اب جملہ سننا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں اس سلکتی ہوئی عورت کو جب کسی جگہ پناہ نہیں ملتی تھی اور پھر عرب دنیا میں جب عورت کے مخصوص دن آتے تو اس کو بالکل الگ کر دیتے بستر الگ کمرہ الگ وہ روٹی نہیں پکا سکتی سالن نہیں پکا سکتی اب ملتان والوں میں دیکھتا ہوں آپ کہاں بیٹھے ہیں ایسے ماحول میں حضور آ گئے سبحان اللہ حضور آ گئے نور آ گیا سرور آ گیا سرکار آ گئے بہار آ گئی ایسے محول میں جانِ عالم علیہ السلام نے کیا کیا یہ میں آپ کو دوسرا عصارز کر رہا ہوں کہ ملات کی برکات کیا ظاہر ہوئیں ملات یعنی آمدِ محبوب کے سمرات کیا تھے اور کیا ہیں جانِ عالم علیہ السلام نے اپنی مبارک زبانِ اتھر کے میٹھے بولوں سے اور اپنے مبارک عمل سے عرب دنیا اور پوری کائنات کو سبق دے دیا کہ بیٹیوں سے کیا سلوک کرنا ہے پہلی عدیث سنیے گا جانِ عالم علیہ السلام نے فرمایا مفہوم پیش کر رہا ہوں جس کی تین بیٹیاں ہوں اور باپ ان تین بیٹیوں کا پالن پوسن کرے پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بیع کر اپنے گھروں کو چلی جائیں اور باپ کی خدمت گزاری سے ازاد ہو جائیں فرمایا ایسے باپ کو ہم جنت کی زمانت دیتے ہیں میں آپ سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کی آواز کمزور ہے زاری بات آپ بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں بندہ تھک بھی جاتا ہے لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بیٹیاں ہماری ہیں فکر حضور کو ہے میں قربان فدا نصار بیٹیاں ہماری ہیں اور فکر اوہ ملاد منانے والو جنیاں لگانے والو چراغاں کرنے والو جلوس ملاد میں نکلنے والو اور میں ان ذہنوں سے بھی مخاطب ہوں جو ان چیزوں پر بھی ورکے تلاش کرتے ہیں کہ کہیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا یہ تو دیکھو کہ ایک سوئی گیس کی سپلائی ایک پختہ سولنگ ایک پختہ نالیوں واتر سپلائی کے افتتاع کے لیے کوئی ام این ایم بی ای منسٹر وزیر آئے پیسہ بھی ٹیکسوں کا لگے گا ذاتی نہیں ہے اس کا چاہ چڑتا ہے کہ اس کا احترام کرنا ہے آمد پہ بیلکم کہنا ہے پھولوں کی پتیاں نچاور کرنی ہے جو ہمارا ہی پیسہ ہم پہ لگانے آئے اس کا بھی احترام بنتا ہے جو سارا کچھ خود دینے آئے ہیں سبحان اللہ کمزور آواز ہے کمزور آواز ہے آپ کے سحی بخاری کی پہلی جلد میں حدیث ہے جانِ عالم علیہ السلام نے فرمائی ہے سحی بخاری پہلی جلد کتاب العلم ہے فرمایا اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں سبحان اللہ یہ آپ مائے کی ریایت دیں گے تو یور چپ ہو جائیں گے یہ ایک حضور کتنا کچھ تقسیم کرتے ہیں سرکار کے پاس کتنا کچھ ہے اس کا جواب اللہ یعطی میں ہے کہ رب دیتا ہے اور پھر اسی سحی بخاری کی پہلی جلد میں بڑے غور سے سننا بائی سا اسی سحی بخاری کی پہلی جلد میں حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زمین کی چابیان تا فرمائی اور اس متصل الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں اچھا آپ آلیان ملتان جو ہیں اور قربو جوار سے آنے والے عدرات جو ہیں آپ کو رات چاہے کی پتی کی ضرورت پڑ جائے اور آپ بزار میں چلے جائیں اور وہاں ایک سیٹی والا سوٹی والا بیٹری والا پیرے دار ملے تو آپ اس سے کہیں یہ کریانے کی دکان کھول کے مجھے چائے کی پتی تو دے دو تو کیا خیال ہے وہ کھول کے دے دے گا وہ آگے سے کہے گا آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے میں پیرے دار ہوں پیرے داروں کے پاس چابیاں نہیں ہوتی آپ اگر استخارہ کرنے کے بعد سبحان اللہ کہنا چاہ دیں تو میں اس کے پیرے دار کو کہیں کہ مجھے ایک کلو چینی دے دو گھر مہمان آئے تو وہ کیا کہے گا آپ سے کہ بھائی جی آپ کو کچھ سمجھنے میں بھول ہوئی ہے چابیاں چوکی داروں کے پاس نہیں ہوتی چابیاں مالکوں کے پاس ہوتی ہے تو حضور اکدس فرماتے سعی بخاری کی حدیث سے ورڈ سب کا اسٹیٹس نہیں سنا رہا حضور فرماتے رب العزت نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں آتا فرمائی ہے اور مسند امام آمد کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے ہر شیع کی چابیاں دی ہیں اور محرم راز نے آشکوں کے امام نے ان ساری عدیث وں شفاعت ملے گی نہیں رب نے مجھے شفاعت عطا کر دی ہے سبحان اللہ اور پھر خود فرمایا جانے جہانے کہ میری شفاعت کس کے لیے ہے فرما شفاعت میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے حضور پرنور صلی اللہ اللہ رب عزت کے محبوب ہیں اور کریم علیہ صلی اللہ سب کچھ دینے کے لیے آئے ہیں رب دیتا ہے حضور تقسیم کرتے ہیں تو میں کیا عرض کر رہا تھا تین بیٹیاں ہوں فرمایا وہ ان کی پرورش کرے اس کے لیے جنت ایک صاحب نے عرض کی حضور اگر دو بیٹیاں ہوں فرما اس کے لیے بھی جنت عرض کی ایک ہو تو اور باپ اس کی پرورش کرے فرما اس کے لیے بھی جنت ہے اب وہ جو دوسرا ان کا گمان تھا کہ بیٹی طلاق با کر یا بیوہ ہو کر پھر باپ کے دروازے پر آئے گی اسے پھر سے خرچ اٹھانا پڑے گا سننا سننا بھائیو حضور سے محبت اور پیار کرنے والو بخت ور ہو کہ رب کا شکر ادا کرتے ہو رب کو شکر والے پسند ہے ناشکرے نہیں واشکر ولی ولا تکفرون میرا شکر ادا کر ناشکرہ نہ بن ناشکرہ نہ بن شکر نعمت پر ہوتا ہے حضور نعمت ہی نہیں بلکہ جان نعمت ہے سنیے گا روح کو تازگی ملے گی یہ حدیث باق آپ سنیں گے کریم نے فرمایا علیہ صلی اللہ سلام اگر کسی کی بیٹی طلاق کی وجہ سے یہ جو کھانا دینے والے ادرات ہیں کھانا دینے والی ٹیم ابھی ہماری ٹیم کا ٹیم ہے بھائی جی آپ نے کام کرنا ہے تو خموشی کے ساتھ کریں شور و غل سے مکمل اجتناب کریں آپ کی بڑی مہربانی ہم آپ کو پورا آدھا گھنٹہ دے دیں گے مینجمنٹ کے لیے لیکن ہماری مینجمنٹ کو خراب نہ کریں ہاں بھائی جی توجہ خلاق دے دی گئی خدا نخاص دا اور وہ پھر باپ کے دروازے پر آئی اب وہ باپ اس بیٹی کو کھلاتا ہے پلاتا ہے پہناتا ہے اس کے دواداروں پہ خرچ اٹھاتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی اتنا خرچ صدقہ کرنے کا سباب اس باپ کو عطا فرمائے گا اور میرا دل کرتا ہے میں ایک دفعہ پھر یہ جملہ کہوں بیٹیاں ہماری ہیں فکر حضور کو ہے اور اب ایک یہ آپ آگے ہو جاؤ دھنگا مشتی شروع ہو جائے کہ پاکستان کا یہ فیوریٹ کھیل ہے کہ چھوٹی سی بات بدھی گا مشتی گزاری یہ کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں اب یہ تو تھے ارشادات اب پریکٹیکل دیکھئے سعی بخاری سعی بخاری میں چپٹر کتاب العدب صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے حضور کے کندوں پر کام سن چھوٹی عمر کی شہزادی تھی اور پتہ یہ شہزادی پاک کون تھی سیدہ طیبہ طاہرہ امامہ بنت زینب اور آپ کو پتہ ہے کہ جن سیدہ طیبہ کریمہ صالحہ زینب پاک کون ہے جن کی یہ بیٹی تھی تو یہ سیدہ زینب پاک مصطفی جان رحمت کی شہزادی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کی چار بیٹیاں ہیں کتنی بیٹیاں ہیں بھائی صاحب چار بیٹیاں ہیں مولا مرتضی شہر خدا کر رحم اللہ و جہ مروی ہے یہ جو روایت مولا مرتضی کی سنا رہا ہوں یہ امام سیوتی نے بھی لکھی ابن ساکر نے تاریخ دمشق میں لکھی کہ جب حضرت زنو رین کی دوسری زوجہ پاک حضور کی دوسری شہزادی ان کا بھی وصال ہو گیا تو مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ سیدہ طیبہ طائرہ زینب صلی اللہ تعالی علی وعلي 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 اور ان کا نام نام اس میں گرامی سیدہ امامہ ہے امامہ حضور کی نواسی اور حدیث آپ کو اخبار کا ٹکڑا پڑھ کے نئی سنا رہا سیئی بخاری اور سیئی بخاری کا چپٹر کتاب العدب حضور نواسی پاک کو کندے پر لے سبحان اللہ کیا پیار ہے کبھی انہی کندوں پر حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ قلی جس میں حسین اور حسن پھول تو آج نواسی پاک ہے اور کیا کمال ہے راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور علی صلاة و تسلیم نے اسی آلت میں نماز شروع کر دی کہ نواسی پاک کندے پر اللہ اکبر پھر اسی طرح رکوع فرمایا اور جب کریم سجدے میں جانے لگے تو نواسی کو کندوں سے اتار کر حضور نے دو سجدے فرمائے اور سجدوں کے بعد حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے زوق سے تو آپ بیٹھے ہی ہیں مقام پھر بولنے کا آگیا ہے جب حضور قیام میں جانے لگے تو پھر نواسی کو اٹھایا اور کندے پر بٹھایا اللہ اکبر کہ کہ قیام میں چلے گئے یہ کیا تھا وہاں فضیلت بیان کی یہاں کر کے دکھایا لوگو بیٹیاں گڑوں اور کنوں میں پھینکنے کے لیے نہیں ہوتی بیٹیاں تو لاد پیار اور کندوں پر اٹھانے کے لیے ہوا کرتی یہ ہے حضور کی جلوہ گری کے فیوز و برکات آج پھر اس سبق کی ضرورت ہے یہ بچے جو قرآن پڑھ رہے ہیں حافظ پھر یہ جو دعوت اسلامی کا مدرسہ ہے اس مدرسے سے یہ مستفید ہوئے اس ادارے کے معامنین کو رب نے کتنا نصیبہ بکشا کہ انہوں نے پیسہ دیا یا کھانا تو وہ کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ آج بیس ہیرے تراش کر رکھ دیئے آپ جب ان استادوں کے پاس ان بچوں کو دے کر گئے تھے تو دماغ بھی کھالی تھا دل بھی کھالی تھا آج یہ آپ کے بچوں کو واپس کر رہے ہیں تو ویسا نہیں جیسے بھیج لے کر آئے تھے سر پہ پگڑی دل میں قرآن اللہ ہوا یہ مدارس والے ہمارے محسن ہیں یہ بڑے تلخ دنیا سے گزرتے ہیں آپ کبھی آؤ کبھی ان کے پاس بیٹھو اور دیکھو کہ مدارس چلانے والوں کی دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے یہاں قدم قدم پہ کانٹے اور تلخیاں ہیں لوگ تو بات کرتے ہیں کیونکہ بات کرنا کو مشکل نہیں ہوتا لیکن اتنی بات ہے کہ ان کو یہ بھی فکر ہے کہ سینکڑو بچے ہیں تو روز کس نے کتنی سطریں پڑی کتنا سبگ یاد کیا کمزور ہے تو کمزور کیوں ہے آگے چلانا ہے تو کیسے ٹائم پر آگیا ہے کہ نہیں نہیں آیا تو گھر فون کر کے پوچھو اب ان کو ناشتہ دینا ہے جو رہشی دارے ہیں اب دوپہر کا کھانا دینا ہے رات کا کھانا دینا ہے کوئی طالب علم بیمار ہو گیا تو بولے دوا دارو کرنا ہے رات کو گاڑ کھڑے کرو کہ حالات ٹھیک نہیں ہے ان بچوں کی حفاظت کرنا ہے اتنا خیال کون کرتا ہے جتنا یہ محسنین کرتے ہیں اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کو بھی سلامت رکھے کہ جن کو رب نے رزق کی دولت بخشی اور وہ اس رزق اس سرمائے کو اس عظیم کام میں سرف کرتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ بیس دولے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایک سال میں ہے یہ کیا ہے بھائی صاحب اور یا میں ایک بات کہتا چلا جاؤں یہ مجھے بتایا گیا کہ چودری جلال الدین مرہوم ان کے عصال سواب کے لئے بھی یہ سرسلہ ہے جنا معترم محمد پرویز بھائی یہ تشریف رکھتے ہیں تو میں سب ادرات جو دام در میں قدم سخن معاوید ہیں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بہت بڑے عظیم محددیس ہوئے ہیں جنہیں محددیس تبری کہا جاتا ہے یہ ایک علاقے میں پڑھنے کے لئے گئے تو وہاں کھانے کا انتظام نہیں تھا تو کہا چلو جتنے چار پیسے ہیں دو دن کھائیں گے اور پھر واپس جائیں گے اتفاق یہ کہ دکان یہودی کی تھی دو چار دن کھانے کی چیزیں مول لیں پیسے ختم ہوئے کا واپس وطن چلتے ہیں یہودی نے کہا جب کورس کمپلیڈ ہو جائے گا اور تمہارے ہاتھ میں کچھ ہو تو میرا کل چکا دی نا پڑھتے رہے لیتے رہے کورس کمپلیڈ ہو گئے لیکن اب سوچا کہ کوئی مہنت مزدوری کر کے پیسے جمع کریں واپس اس کو پیسے دینے یہ فتوہ نہیں دیا کہ غیر مسلم ہے تو ناس جائیے عید پیسے کھانے جائز نے علم یہ نہیں سکھاتا کیا کہیں آپ سے حدیث میں یہ ہے کہ جان عالم نے فرمایا مفہوب حدیث پیش کر رہا ہوں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہمارا دین کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا اچھا خیر وہ آئے اس بقالے والے کے پاس ہاں جی بتائیے ہمارا کتنا پیسہ ہے اس نے کا کوئی بھی نہیں کہاں ہم اتنی دیش سے لے کے کھا رہے ہیں اور تم تو کہتے تمہارا کھاتا کھولوں گا کہ میں بھی ایک نبی کا ماننے والا ہوں اگرچہ مسلمان نہیں لیکن تم اپنے نبی کا دین سیکھ رہے ہو پردیش سے تو کیا دو تین بچوں کو میں کھانے کو بھی نہ دے سکتا تھا لہٰذا میں نے تمہارا کھاتا نہیں بنایا ان تینوں نے دعا مانگی یا اللہ اسے ہدایت دے اس کسینا نور ایمان سے منور کر مہدیس تبری اسی سال یا اس دوسر تیس سال حج کو گئے کہتے ہیں کعبے کا تواف کر رہا تھا تو وہی دکاندار نظر آیا سب کی آواز میں نہ سن سکا اور الحمدللہ مجھے صحیح سنتا ہے الحمدللہ ارج کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا تو وہ غور سے جیسے بندہ آنکھوں کو مل مل کے دیکھتا ہے وہ ہی ہے کہ کوئی اور اور یہ بھی مسکر آئے آپ وہی ہیں کہا میں وہی ہوں تو کہا یہاں کیسے کہا یہاں میں ویسے ہی آیا ہوں جیسے تم آئے ہو تو کہا تم تو جہودی تھے کہا جس دن میں نے تم کو کانا میں نے تمہارا کھاتا نہیں بنایا اسی رات سرور عالم شفیع آزم صلی اللہ علیہ کی کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرما تو نے میرے دین کے طالب علموں کا خاتہ نہیں بنایا تو تیرا نام غیروں کے خاتے میں کیوں رہے تو کریم نے تو کریم نے فرما تیرا نام غیر کے خاتے میں کیوں رہے مال کو نے کلمہ بھی آپ پڑھایا سمجھ رہے ہیں آپ بات کو بھائی صاحب یہ نرسری ہیں یہی سے درخت نکلیں گے یہی سے پھول بوٹوں کے پودے ہوں گے اسی سے گرینری میں اضافہ ہوگا اسی سے چھاؤں اور پھلوں کے اسباب میں اضافہ ہوگا آج اس دور میں مجھے چونتیسمہ سال ہے تقریریں کرتے ہوئے چونتیسمہ سال گزر گیا شام و سہر کبھی اس نگر کبھی اس نگر کبھی اس قریہ کبھی اس قریہ ارد کرنا چاہتا ہوں ذمہ داری سے اپنے تجریبات اور مشاہدات کی روشنی میں موجودہ وقت میں دین کا سب سے اہم اور مشکل کام مدرسہ ہے اہم بھی مشکل بھی لہذا آپ لوگ اس کا حصہ بنیں دو ہی صورتے ہوتی ہیں ایک چندہ بصورت مال اور ایک چندہ بصورت بندہ سمجھ گئے آپ لوگ ایک چندہ بصورت بندہ یعنی اپنے بچے بچیوں کو اور پھر ماشاء اللہ اس میں کوئی لگی لفٹی بات نہیں کہ دعوت اسلامی کے مدارس میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہے پھر خوش گوار عقیدے کی چھتری ہے کوئی ایسا کانٹا نہیں ہے فرمائے تو ہم کہاں پہنچے تھے ہم یہاں پہنچے تھے آپ کے گوش گزار میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور سید العالمین خادم النبیین علیہی صلات و تسلیم نے معاشرے کو سبق دیا بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں ہوتی پیار کے لیے ہوتی آج پھر ضرورت ہے جہاں سے ہم واپس پلٹے تھے آج پھر قرآن اور عدیس کے سبق کو عام کرنے کی ضرورت ہے ابھی چند ہفتے پہلے لاہور کے ایک ہسپتال کی دوسری منزل سے ایک عورت نے چھلانگ لگا دی اس لیے کہ اس نے تیسری بیٹی کو جنم دیا آج ایک ساس اپنی لڑکی تھی نہیں سمجھ جائی تم بھی تو لڑکی تھی اس کا کیا قصور ہے اور اس کے اختیار میں کیا ہے وہ جو بہو ہے اس کے اختیار میں کہاں ہے اور پھر ایسے معاشرے میں سلگتے ہوئے انداز نتیجہ کیا پیدا کرتے ہیں پھر یہ ہمارے معاشرے کی بیٹیا اور بہویں وہ جالی تعویزات اور عملیات والوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ آگے سے دھوکے دیتے ہیں وہ ایمان بھی لوٹتے ہیں عزتیں بھی لوٹتے ہیں قصور کس کا ہوا کہ جس نے تقاضہ وہ کیا جو تقاضہ بنتا نہیں ہے بیٹا اور بیٹی اللہ کے اختیار میں ہے سمجھ گئے آپ بات میں یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے ہاں کو رب کا ولی نگاہ ناز کرے تو کیا نہیں ہوتا حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی قدس حصر ربانی ولیوں کے دھرتیوں کے واسی ہو سمجھ رہے نا تو مرید کی شادی ہو اور دلہن کیا بات ہے اس دور کی بیٹیوں کی بہنوں کی ماں کی بہوں کی کیا ستھرہ حسین ان کا کردار تھا تو وہ اپنے دولہ سے کہتی جو حضرت کا مرید تھا کہ آپ حافظ قرآن ہیں کہا نہیں تو کہا میں آپ کو حکم تو نہیں دے سکتی لیکن اپنی من کی بات ہے جو رکھنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ قرآن حفظ نہ کریں میرے قریب نہ آئیں باقی آپ کو اختیار تو ہے ہی ہے وہ حضرت کی خدمت میں آیا کہ دلہن نے یہ مطالبہ کیا فرما صویر فجر ساٹھے پیچھے پڑی تسجی پاس خلومی تو آپ نے دانی طرف سلام پھیرا ایک کا کام تو ہونا ہی ہونا تھا باقی لائن کا کام بھی ہو گیا تو نگاہوں سے تقدیریں بدلتی ہیں دیکھیں حدیث میں فرمایا نظر حق ہے نظر کیا ہے اور حدیث میں یہ ذکر ہے کہ نظر بعد زندہ آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور کھڑے جانور کو نظر بعد ہانڈی میں منتقل کر کام کاج مصروفی آج کے بعد اتنی بڑی تعداد میں پھر بیٹھے ہو یہ محبت ہے آپ لوگوں کا پیار ہے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ پیڑی نظر دا اثر اندہ ہے اچھا لفظ جے میں نے بطور شک نہیں بولا میرے کریم نے جو فرمایا وہ حق ہے جو پیڑی نظر چھ اثر ہے کہ بندہ مار جائے پیڑی نظر چھ اثر ہے کہ جانور کھڑا نیچی آجائے اور اس کو چھوری پھیر نہیں پڑ جائے اور وہ پھر ہنڈیاں میں متقل ہو جائے جب پیڑیاں نظران چی انہ اثر ہے اللہ لے نظران چی فیض کیوں نہیں ہو سکتا میرے دادا مرشد کتب زمن محدث آزم ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رزوی محدث آزم پاکستان قدیس حصر العزیز فرماتے تھے پیڑے بندے دی نظر بیڑا غرق کر دن دی اللہ علی دی نظر بیڑا پار کر دن دی نظر حق ہے اور پھر یہ باقی ساری نظریں اس ایک نظر کے زیر نظر ہیں کس نظر کے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھو سلام تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے جناب الٹرسونٹ کروائیے بیٹی ہے تو معاملہ ختم کیجئے کہاں پہنچ گئے ہو کیوں قاتل بن رہے ہو کیوں قاتل بن رہے ہو آپ توجہ میری طرف رکھیں گے کیوں قاتل بن رہے ہو اگر خدا توفیق دے اور آپ باریک بھی نہیں سے غور کریں یہ لڑکوں کا صرف چاہی ہوتا ہے ابوں کا اصل خدمت گزار بیٹیاں ہوتی ہیں یہ مشاہدات کی دنیا ہے یہ ایک حقائق کی دنیا باب کو بخار چڑھا ہے وہ قرار آ رہا ہے وہ یاروں کے ساتھ فاس فوڈ گور چائے کے کھوکھے پر ہوگا یہ بیٹی ہے جو سرانے بیٹھ کر پاؤں سرانے بیٹھ کے سر دبا رہی ہے قدموں کی طرح بیٹھ کر پاؤں دبا رہی ہے جو آدھی رات بھی پوچھتی ہے اببہ تجھے دودھ گرم کر دوں تجھے چائے بنا کے دے دوں یہ وہی بیٹی ہے جس کے پیدا ہونے پر تونے بل چڑھائے یہ وہی بیٹی ہے جس کی پیدائش پر تو خوش نہ ہوا اوہ بیٹیاں تو پھر بیٹیاں ہیں میں صدق ملاد والے آقا کے حدیث سننا روح کو تازگی ملے گی جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں اگر تو باہر سے یہاں تو سے مراد باپ ہے اگر تو باہر سے بچوں کے لیے کو کھانے کی چیز لایا اور اب اپنے بچوں میں تقسیم کرنے لگا ہے جملہ سننا ملتان والو اب تو تقسیم کرنے لگا ہے تو میرے کریم نے فرمایا جب بانٹنے لگے نا تو پہل بیٹیوں سے کر سبحان اللہ پہل بیٹیوں سے کر یہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں پہل بیٹیوں سے کر خدا کے لیے قاتل نہ بنو اللہ کی تقدیر کا مقابلہ نہ کرنا کوئی نہیں کر سکتا وہ جو دے اس پہ راضی رہو اگر یہی مزاج رہے تو پھر کتنی بہویں ہیں جو ہسپتال کی چھتوں سے چھلانگیں لگائیں گی کتنی واشتیں جو معاشرے میں پیدا ہوگی تانے دینا کہ یہ لڑکیوں پہ لڑکیاں پیدا کر رہی ہیں اس کا کیا قصور ہے مالک جانتا ہے سعی بخاری سعی بخاری کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں رہم میں بوٹی بن جاتی ہے وہ نتفے سے چلتے چلتے پراسس بوٹی بنتی ہے تو پھر رب فرشتے کو بھیجتا ہے تو فرشتہ اللہ سے ارض کرتا ہے یا اللہ انہوں کڑی بنانا ہے کہ منڈا اس کو لڑکا بنانا ہے کہ لڑکی رب جو کہہ دے فرشتہ اس کی وہ صورت بنا دیتا ہے بناتا فرشتہ ہے مصور رب ہے بناتا فرشتہ ہے مولا زندگی فرما اتنی مولا رزق فرما اتنا یہ جو رب کا فرشتہ ہے یہ جانتا ہے کہ یہ لڑکا اور لڑکی کتنا کھائیں گے کتنا پییں گے کتنا جییں گے کب مریں گے کہاں مریں گے فرشتے کو پتا ہے نہیں سمجھا سگا میں ابھی تک آپ کو فرشتے کو پتا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کا عالم کیا ہوگا اور اسی سے یہ بات معلوم ہوئی یہ سی بخاری کی حدیث ہے اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو کہنا ہے دائیں پاؤں میں کڑا ڈال دو باؤں میں ڈال دو بچے کی بودھی رکھ دو تو بچہ بچ جائے گا فیصلہ تو رحم مادر میں ہو چکا جس دن گوشت کے پیس کو تصویر دی گئی زیادہ ٹائم تو نہیں ہو گیا بھائی صاحب مصباحی صاحب آپ بہت اچھا ہے کہ مجھے کہیں کہ زیادہ ٹائم ہو گیا تو بھائی صاحب پھر ہم ایک اور رسموں کی طرف چلتے ہیں یوں کرو تو وہ کرو تو بچے بچ جائیں گے صدر شریعہ بدر طریقہ خلیفہ عالی حضرت سیدی مفتی محمد ابجد علی آزمی جو میرے دادہ مرشد مہدیس آزم کے استاد بھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس بچے نے مرنا ہے یہ چوٹی اور بودھی بچا نہیں سکتی اور جس نے نہیں مرنا اس ٹائم سے پہلے دنیا کی کوئی چیز اسے مار نہیں سکتی اسٹیج سمیہ سب حضرات توجہ کرو وہموں میں خود پڑھتے ہو غلط راہ کا انتخاب خود کرتے ہو اور انگلیاں مسلک پہ اٹھائی جاتی ہیں کیوں کوئی کڑے کوئی انگوٹیاں کوئی دھاگے کوئی چھلے زندگیاں نہیں بچاتے مالک چاہے تو بچ گیا نہ چاہے تو نہیں بچ سکے گا یہ کیا بات ہوئی فلانی انگوٹی پہنی تو تقدیر بدل گئی وہ جو بیس سالوں سے انگوٹیاں بیچ رہا ہے اس کی کیوں نہیں بدلی کیا ہو گیا ہے بیام نکتہ توحید تو آ سکتا ہے مگر تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے یہ کیا تصورات ہم نے پال لیے باب فرید کے دربار سے میں دھاگا لائیا ہوں سیون سے میں کڑا لائیا ہوں شاہ رکن عالم سے میں انگوٹی لائیا ہوں تو کیا یہ بابے ہمارے انگوٹیوں اور کڑے بیشتے تھے یہ صرف لوگوں کو رب کے کڑے میں لاتے تھے سارے آدھے نراز ہو کر نہیں بولتے تو آپ نراز بھی ہو جائیں ہم حق حق سے انحراف نہیں کر سکتے حق سے انحراف نہیں کر سکتے سمجھو سمجھو اپنے نظریات کا خبلہ درست کیا جائے علماء کی طرف رجوع کیجئے اسی میں برکت و بہار ہے معاشرے کا میں یہ کہہ رہا تھا خدا کا واسطہ ہے معاشرے سے ظلم کے سیاہ بادلوں کو دور کیجئے یہ مطالبے جو دولے ہیں شوہر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ اپنی والدہ کے کہنے پر بینوں کے کہنے پر اس بیچاری نئی نویلی دل ہن کو جس نے دوسری تیسری بار بیٹی کو جنم دیا ہے اس کو حقیر نہ سمجھ اس کا کوئی قصور نہیں اور دیکھ لینا خیال بیٹی رکھے گی دیکھ لینا پیار بیٹی دے گی ادھی رات تو جانا ہے تو کنڈیوں ہی کھول دیئے ایک اور طبقہ ہے جس پہ بڑا ظلم ہوا اور کریم نے رحمت کی برکہ برسا دی اور وہ طبقہ ہے یتیم کا کون بھائی صاحب یتیم اللہ اللہ یتیم تنہا کو کہتے ہیں حکیم الامت مفتی آمد یارخہ نعمی علی رامت فرماتے ہیں کہ جانوروں میں جس کی ماں مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے کیونکہ دودھ وہ پلاتی ہے نا بکری گائے اونٹنی اور انسانوں میں نابالک بچے بچی کا باف ہو جائے تو وہ یتیم ہے اور سپی میں وہ موتی یتیم ہوتا ہے جو ایک ہو کیونکہ سپی میں دو موتی ہوتے ہیں تو جو ایک ہو اس کو کہتے ہیں درر یتیم یعنی تنہا موتی سمجھ گئے یتیم اللہ اللہ آپ قرآن پڑھیں تو ہمیں عرب دور کا نقشہ قرآن اور اس کی تفسیر سے ملتا ہے وہ یہ کہ یتیم کو دو طرح سے لوٹا جاتا تھا ایک وہ یتیم کے جس کے پلے باپ کچھ بھی چھوڑ کرنا گیا وہ تو زمانے کی ٹھوکروں پر ہوتا تھا دوسرا وہ یتیم جس کا باپ بھیر جائدات چھوڑ گیا اسے سارے رشتہ دار پک کرتے ہیں مجھے دے دو مجھے دے دو اصل نظر کس پر تھی اس کے مال پر حضور آئے بہار آگئی یار یہاں کمزور بولے ہو دکھ ہوا ہے یہ پہلی بار کہہ رہا ہوں حضور آگئے بہار آگئی حضور آگئے بہار آگئی میری آقا علیہ السلام وہ جو من اللہ نوروں و کتابوں مبین نور کے ساتھ کتاب آئی کیا پیارا جوڑ ہے کتاب ہو اور نور نہ ہو تو پڑی نہیں جائے گی سبحان اللہ فرما کتاب بھی دے دی نور بھی دے دیا نور مصطفیٰ کی روشنی میں کتاب پڑھو دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اس نور بار کتاب کا آیت کے ایک حصے کا سادہ سے لفظوں میں مفہومی ترجمہ پیش کرنے لگاؤں یہ قرآن جو ابھی بچوں نے حفظ کیا یہ قرآن جس کا ایک ایک گفٹ ان کو دیا گیا اس ستری کتاب میں میربان نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا یتیم کے مال کے قریب نہ جانا اب سنیے کیا رحمت فرمائی کیا معاشرے کو بدل کے رکھ دیا حدیث سنیے گا جانِ عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے یتیم کی کفالت کی کفالت تو سمجھتے ہیں نا بھائی صاحب پالا پوسا کب تک کہ جب تک اس کو اس کی حاجت نہ رہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا جس نے یتیم کی کفالت کی اب آپ کو میری طرف دیکھنے کی زیامت گوارہ کرنا پڑے گی جس نے یتیم کی کفالت کی یہ فرما کر کریم نے فرمایا وہ یعنی یتیم کو پالنے والا اور ہم یعنی اپنی ذاتیں بے مثال کے لیے فرمایا دو انگلیاں ملا کر وہ اور ہم یتیم کی کفالت کرنے والا اور ہم قیامت کے دن اس طرح ہی کٹھے ہوں گے آج ہم مذہبی طور پر سیاسی طور پر دنیاوی طور پر کوئی بھی پرسنیلٹی ہو کوئی بھی ویلیو والی شخصیت ہو اس کے ساتھ اگر تصویر کھچی ہو تو اپنے ڈرائنگ روم میں لگاتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ ہمارا بھی کسی سے تعلق ہے حشر کے دن جب ماں چھوڑ دے گی باپ چھوڑ دے گا سجن یار بیلی مو موڑ لیں گے ایسے میں حضور جس کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں کتنا بڑا اسٹیٹس ہے کتنی عظیم عظیم لیول کی یہ پرسنیلٹی ہے لیکن یہ پرسنیلٹی کس چیز پر مر رہی ہے یتیم کی کفالت یتیم کی اب ایک اور سنیں رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں جس نے یتیم کے سر پہ شفقہ سے ہاتھ پھیرا جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے اللہ اتنی نیکی آتا فرمائے گا تیسری حدیث سنا رہا ہوں میں میں تیسری حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تیسری حدیث ایک صاحب خدمت میں آئے عرض کی دل میں سختی پاتا ہوں اس کو کہتے ہیں قصاوت قلبی یہ بہت بڑا مرض ہے ہار ٹیک کا آ جانا یا دل کے دو تین وال بند ہو جانا اتنا خطرناک مرض نہیں جتنا دل کا سخت ہو جانا مرض ہے اور عدیث میں اور دیگر دعاوں کے اندر یہ کلمات ملتے ہیں تو یہ اس میں لفظیں مولا ہم دلوں کی سخت ہو جانے سے تیرے حضور پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں بچا کے رکھنا حضور دل سخت سخت ہویا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یتیم کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا کر دل نرم ہو جائے گا سبحان اللہ غیروں کی باتوں کو ہمارا آج کا نوجوان طبقہ برنار شاہ نے یہ کہا ٹالسٹائی نے یہ کہا آسٹیلیا کے وزیراعظم نے یوں کیا برطانیہ کے نے یوں کیا وہ سائیکل پہ گیا وہ پرندوں کے لئے رک گیا انہوں نے گاڑی روک دی کہ کتے گزر رہے تھے سن لیا نہ سب کے بیانوں کو اس فلسطینی حالات پر پتا چلا وہ مسلمانوں کو جانوروں کی مثل بھی نہیں سمجھتے ہمیں یہ کہا گیا مذہب سے بالہ تر ہو کر انسانیت کی بات کرو تو کیا غزہ کے باسی انسان بھی نہیں ہے کہ ان کا خیال و لحاظت رکھا جائے اور یاد رکھنا جی رہے ہیں ان کرسیوں پہ بیٹھ کے تقریریں بھی کر رہے ہیں قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن اندر ہی اندر سے سر جھکا ہوا ہے شرم سے اور وہ یہ ہے کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کی لاشوں کے قریب کھڑے ہو کر ویڈیو کلپ بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈار رہے ہیں غزہ کے بچے ایک سوال ہے جو ہماری شرم سے سروں کو جھکا رہا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مسلمان کہاں ہیں کیا بتائیں یہ وہی خطہ ہے جسے امیر المومنین سرگار فاروق اعظم نے فتح کیا یہ وہی خطہ ہے جہاں غوث پاک کے فیض یافتہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم دین ایوبی کی فوجوں نے پھر اس کو فتح کیا فلسطینیوں تمہیں عادت پڑ گئی ہے فاروق اعظم کی تمہیں عادت پڑ گئی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی اب تم پاکستان سے لے کر سعودی اریبیا تک جس مسلم نوجوان کو پکار رہی ہو اب اس کے کانوں میں بالیاں ہیں اس کے ہاتھ میں تلوار کیسے آئے کہ اس کے ہاتھ میں چوڑیاں پہنا دی گئیں وہ کن پیروں پہ چل کے آئے کہ وہ تو ٹک ٹاکر بن گئے ہیں جنہوں نے پاؤں میں گھنگرو پہن لی گئے اور وہ اپنے آپ کو میک اپ کر کے عورت ثابت کر کے صرف اور صرف دیکھنے والوں کی زیادہ تعداد کے رسیہ ہو چکے ہیں یہ ناچ گانے کے عادی ہو گئے ہیں مسلمان تم اب ان سے توقع رکھتے ہو ہاتھ اٹھاؤ رب کے دربار میں کہ رب تمہاری مدد کرے وگرنہ ہم سے کیا امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کتنے ملکوں کا امدادی سامان اس وقت پہنچ چکا لیکن چوتھے ہفتے میں جنگ داخل ہو چکی ہے ایک پانی کی بوتل بھی اسرائیل غزہ کے لیے گزرنے نہیں دے رہا کہاں ہے امن آمان کہاں ہے حقوق نسوان کہاں ہے حقوق انسانیت کہاں ہے انسان کی بات کرنے والے کہ جہاں ہسپتالوں پہ بھی بم گرائے گئے عالمی قوانین ہے کہ جنگوں کے دوران ہسپتالوں پہ بمبارمنٹ اور حملہ نہیں ہو سکتا جو ملک کرے گا وہ جنگی جرائم کا مرتقیب ہے اور اسے عالمی عدالت کے فورم کے کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا پر یہاں تو وکیل بھی وہی ہیں جج بھی وہی ہیں منصف بھی وہی ہیں کون فریاد کرے کس سے کہے کہاں جا کر کہے لیکن ایک بات ضرور ہے فلسطینی تو جب سے ہم نے ہوش سنبالہ شہید ہو رہے ہیں لیکن اب کی بار بیڈیا کا دور ہے غزہ کے بچوں عورتوں اور شہیدوں نے معاشرے کو ننگا کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ یہ ہے مغرب کا چہرہ یہ ہے روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والوں کا اثر روح یہ ہے گوری چمڑی والوں کے سیاہ دل یہ ہے حقوق انسان حقوق نصفہ کی بات کرنے والوں کے اندر کی خباستیں لیکن وقت دور نہیں ہے وقت پلٹے کھاتے ہیں حالات ایک جیسے نہیں رہتے اور ہم لوگ تو نوحہ گر لوگ ہیں ایک ریلی نکالی ایک پوسٹ لگائی اور گھروں کو واپس گئے اور حق ادا کر دیا کبھی ہم برما پہ روئے اس سے پہلے چیچنیاں پہ روئے عراق پہ روئے شام پہ روئے لیبیا پہ روئے کب تک روتے روہ گے کچھ تو کرنا ہوگا اور وہ وہی ہے کہ جہاد قیامت تک ہے اور جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے ستاون ممالک کہاں ایک ہزار ایک لاکھ سے ٹکرا گئے کہاں تین سو تیرہ ہزار سے ٹکرا گئے کہاں اسی اسی پانچ پانچ سو سے ٹکرا گئے کہاں ایک ایک بیسیوں بیسیوں سے ٹکرا گئے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے وروسہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی امریکہ کا صدر اسرائیل میں آیا اور جب پھر ڈال کر نیتن یاہو کو کہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں برطانوی وزیر آزم نے کہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہندوستان جو پاکستان کا پرانا دشمن ہے اس نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں کاش ستونجہ ملکوں میں کوئی ایک مسلم سربراہ بھی ہوتا جو مسجد اکسا جا کر فلسطینیوں کو باہوں میں لے کر کہتا کہ تم کیوں روتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن سب کو ڈر ایک امریکہ بہادر سے ہے تو فکر مت کرو آج ایک گھر کو آگ لگی ہے پھر دوسرے گھر کی باری ہوتی ہے پھر تیسرے گھر کی باری ہوتی ہے کیوں کہ آگ کبھی کسی کی دوست نہیں ہوتی آگ کبھی کسی کی دوست نہیں ہوتی کیا ہم رو رہے ہیں کیا ہمارے دل مغموم ہیں کیا وہ لاشوں کے امبار غزہ کی گلیاں لاشوں سے اٹھی ہوئی ہیں دس دس لوگوں کو ایک کفر میں لپیٹ کر اجتماعی قبروں میں اتارا جا رہا ہے اس مرتبہ اس مرتبہ سینکڑوں بچے بچیاں وہ شہید ہوئے ہیں کہ جو آج ہی پیدا ہوئے اور آج ہی بمبرمنٹ میں ان کو شہادت کا جام مل گیا یہ حال اچھا ہے یہ صورتحال ہے اہل اسلام کی اللہ کرم فرمائے ہمارے حالوں پر ہمارے حالوں پر مالک رحم فرمائے بات چل رہی تھی بھائی صاحب یتیم کی اور اوپر سے بج گئے گیا رہا اور اب مجھے جانا ہے اختتام کے ساحل پر آپ کی بڑی محبت ہے آپ انہیں بڑی تعداد میں اتنی توجہ سے سن رہے ہیں لیکن میں زیادہ دیر آپ کی سمہ خراشی نہیں کر سکتا یہ تو ایک ایسا عنوان ہے کہ زندگی ختم ہو جائے اور باتیں ختم نہ ہوں یتیم کی بات ہو رہی تھی فرمائن یتیم کے سر پہ ہاتھ پھر دل نرم ہو جائے گا دل کیا ہو جائے گا نرم ہو جائے گا ایک اور پہلو اور وہ تھا غلاموں کا بس یہ ایک اور اس کے بعد ایک پہلو ذکر کر کے تقریر ختم آپ بہت زیادہ تو نہیں تھک گئے یعنی بہت زیادہ تو نہیں تھکے تھوڑا بہت تو بندہ تھک جاتا ہے آواز اتنی نہیں آسکی آپ اتنا تھک گئے کہ آپ بتا نہ سکے کہ آپ کتنا تھک گئے ہیں جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سنیے گا سنیے گا ایک اور میں روم طبقہ غلام جس کی تازہ صورتحال موجودہ دور میں ملازم و مزدور کی ہے حضرت شاہی علیہ السلام پر اللہ نے وئی نازل کی فرمائے جایا میرا نبی آمد مکہ میں پیدا ہوگا اگر کسی جانور کی پیٹ پر جانور کی طاقت سے زیادہ لدہ ہوا بوجھ دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا اور جب میرا حبیب کسی بیوہ عورت کی گود میں یتیم بچے کو دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا آپ نے پہلے اسے پر شاید گوھر نہیں کیا جانور کے اوپر وہ اونٹ ہو وہ گائے اور بیل ہو وہ خچر اور گھوڑا ہو وہ گدہ ہو جس بھی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ سمان لادہ گیا ہے میرا حبیب جب کسی جانور پر زیادہ بوجھ دیکھے گا تو میرے حبیب کو بڑا دکھ لگے گا میں صدقے حضور کی رحمتوں پر میں قربان حضور کی کریمیوں پر اور پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا سرکار جب قافلہ لے کر چلتے وہ جہاد کا ہو وہ حج کا ہو اور جب پڑاؤ کرنا ہوتا ملتان والوں غور سے سننا جب پڑاؤ کرنا ہوتا تو حضور علیہ السلام سب سے پہلا حکم دیتے کہ سب سے پہلے جانوروں کی پیڑ سے بوجھ اتارو باقی کام بعد میں کرنا ایک حدیث اور سننا دوست حضرات اونٹوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اونٹوں پر بیٹھ کر جیسے راستے میں ملے بات شروع ہو گئی بات لمبی ہو گئی بات کر رہے تھے میرے کریم نے کیا فرمایا خدا کی قسم یہ بے ساختہ میرے مو سے قسم کے لفظ نکلے ہیں بل ارادہ نہیں ہے خدا کی قسم والی بات ہے کن گولڈن ورلڈز کو ڈھونڈتے ہو کن سنیری اقوال کی تلاش میں پھرتے ہو کبھی گھر بھی تو آؤ آنا گلستہ میں تم ہی نے چھوڑ دیا وگرنا پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے سننا ذرا کریم نے جب ان کو دیکھا کہ اونٹوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو سرگار نے فرمایا یہ سواریاں ہیں ان کو رب نے تمہارے لیے کرسیاں نہیں بنایا اگر آپس میں بات کرنا ہو تو ان سے نیچے اتر کے بات کیا کرو تاکہ اتنی دیر ان جانوروں کو بھی سکون مل جائے کمزور آواز آئی ہے آپ میں سے بڑے بڑے لوگ ہوں گے دکاندار سیڑ سائبان کارخانوں والے فیکٹریوں والے ملوں والے یا کسی کی دکان پر دو چار ملازم کام کر رہے ہیں یا کسی کو کوئی مکان دکان کی تعمیر کرانا ہے بزار سے آپ مزدور لے کر آتے ہیں بعض صحت مند ہوتے ہیں بعض بوڑے ہوتے ہیں اور بعض اتنے بوڑے ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے بہت ہی بوڑے ہوتے ہیں بیٹیوں کب ہو جن کے کندوں پر ہوتا ہے اس کی وائد گھر میں بیمار ہوتی ہے جس کے لیے دبائی لے کر جانی ہوتی ہے میں نے میں نے آپ سے عرض کیا ہم نے بڑے سفر کیے ہمارے تیتیس برہ سفروں میں گزر گئے کبھی ملک کے اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی اس دیس کبھی اس دیس بہت کچھ دیکھا میں نے یہ مناظر بھی دیکھے کہ ایک کلی یہ ریلویسٹیشن پر جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں تو ایک فیملی ہے سوٹیڈ بوٹیڈ تو انہوں نے وہ ایک ضعیب سا کلی ہے وہ آگے بڑھ کر جی میں صاحب لے جاتا ہوں تو اس نے ایک ٹیچی دوسرا رکھا وہ گر گئے پھر اس نے تین ٹیچی سر پر رکھے اور پھر اس نے اس کندے پر ایک بیگ لٹکایا اور مجھے آٹھ بھی وہ منظر یاد ہے کہ وہ اپ ٹو ڈیڈ لوگ تھے اس کے ساتھ ایک اتنے قد کا لڑکا ایک اس سے چھوٹے قد کا لڑکا بھی تھا آخر میں بچ گیا ایک پیک شدہ کمبل تو اس نے بھاگ کر وہ بھی اس کے اس بازو میں چڑھا دیا میں سوچتا رہا کہ ہو سکتا تو یہ خود بھی کمبل اٹھا سکتا تھا لیکن کہا کہ دو سو روپیہ دینا ہے تو کیوں نہ پورا پورا وصول کر لیں پسینہ پورا نکلے مشقت پوری ہو پیشہ اس کا حلال ہو جائے یہ عالم بھی ہوتا ہے جیڑے سرکار جانوردی کانڑتے بوتا بوجھ دیکھ کے دکھ فرماندن سوچو تو سئی جب اپنے غریب مزدور امتی کو دیکھتے ہوں گے تو قلبِ حبیب پہ کیا گزرتی ہوگی میں مانتا ہوں کہ جس کو آپ نے دیاری دینی ہے کام کرنا اس کا حق ہے اور اس کو اپنے کام میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اس کو اپنی عجرت سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے یہ تو بات اصول کی قانون کی قائدے کی ضابطے کی ہم بات کر رہے ہیں رحمتِ مصطفیٰ کی جانِ عالم کی عطاؤں نوادشوں اور کرم فرمائیوں کی تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو ریایت کے قابل ہو سے ریایت دے دی جائے سحاہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک پچھلی امتوں میں امیر آدمی تھا کوئی قرض لینے آتا تو منانا کرتا اور جب اس کے ورکر قرض کی وصولی کے لیے جاتے نہ اس کے ملازم تو وہ ان کو ہدایت کرتا پہلی ادایت کہ گل آرام نل کرنی ہے یعنی جن کو پیسے دیئے نہ ان سے وصولی کرنی ہے تو کہتا ہے کہ گل آرام نل کرنی ہے اور دوسرا اگر کوئی مولت مانگے تو دوسرا لفظ نہ کہنا جتنی مانگے مولت دے دینا اور تیسرا کسی کو حال سے بے حال دیکھو کہ وہ اب قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کا خاتہ کیریر کر دینا ہائے 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 یہ سرکار علیہ السلام نے پچھلی امتوں کا واقعہ بیان کیا فرما فوت ہو گیا وہ بندہ رب کے دربار میں ابھی وہ پیش ہوگا سرکار نے پہلے سے غیب کی خبر دی کون سی خبر دی آپ سارے غیب تو نہیں ہو گئے کون سی خبر دی تو کیا حضور غیب کی خبریں دیتے ہیں اوہ حضور نبی ہے اور نبی کا مانا ہی غیب کی خبریں دینے والا ہے نبی کا مانا کیا ہے بولیں گے ذرا ابھی بھی آواز نہیں اتنی آپ کی آئی نبی کا مانا کیا ہے غیب کی خبریں دینے والا ہے اور مربان نے قرآن میں فرما علم نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے اللہ منرطدہ 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 اور دوسری جگہ ہے چنے ہوئے رسولوں کے حضور مرتضی بھی ہیں مصطفیٰ بھی ہیں رب کے محبوب بھی ہیں آواز آپ کی تھوڑا دھیمی پڑ گئی ہے آواز تھوڑی دھیمی پڑ گئی ہے بھائی صاحب حضور کی ذات پر کیوں مناظرے ہوں گے حضور کی ذات پر بیسے ہوگی حضور کی ذات مناظریاں واسطے نہیں منن واسطے ہیں سرکار کی ذات جھگڑوں کے لیے نہیں ہے عشق کے لیے ہے حضور کی ذات مباعثوں کے لیے نہیں ہے پیار کے لیے ہے پیار کے لیے ہے پیار کے لیے ہے آقا نے غیب کی خبر دیئے کہ وہ رب کے دروار میں پیش ہوگا کیا لائے آئے کوئی نیک ہی مولا کوئی یاد نہیں کوئی الہی یاد نہیں کوئی مولا ہے ہی کوئی نہیں کچھ الہی تو نے مجھے مال دیا کوئی مانگنے آتا میں منع نہ کرتا اور میں نے اپنے نوکروں کو کہا تھا نرمینا الوصول کرنا ہے جڑا مولد منگے مولد دینی ہے اور جو بے آل ہو اس کو ویسے ہی معاف کر دینا ہے تو رب العزت نے فرمایا تو میرا بندہ ہو کے میرے بندوں پر میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پر میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پر یوں شفقت کر رہا ہے اب تو تو آیا ہی میرے دربار میں جا پھر تیرا کھاتا بھی بند ہے موچ کر جنت کی نعمتوں کو حاصل کر حضور خاجہ نظام الدین اولی آل رحمت فرماتے تھے کہ سارے ہی اگر کانٹے پھینکتے رہے میرے کول پندرہ بھی کنڈے تھے میں سٹھ دیتے تو آڑے کول ٹوک رہا ہے تو سٹھ دیتا خاجہ نظام فرماتے تھے سارے اگر کانٹے کانٹے ہی پھینکتے رہے تو کانٹوں کا ڈھیر لگ جائے گا کوئی اٹھانے والا بھی تو ہو کوئی اٹھانے والا بھی تو ہو رولانے والے تو سینکڑوں ہیں کوئی ہسانے والا بھی ہو سبحان اللہ آنسو دینے والے تو آپ کو ہر گام پر ملیں گے کوئی آنسو پونچنے والا ہی بن جائے زخم دینے والوں سے دنیا بھری ہے کوئی زخم سینے والا بھی ہو اور اے نوجوان اس سوشل میڈیا پر جو ظلم کی ویڈیوز خود ظلم کر کے چڑھاتے ہو اوہ جی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہم اس کو سبق چکھائیں گے اب کیا کر رہے ہیں مار پیٹ کر ڈنڈے مار کر اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں مافی مانگ ناک رگڑ زمین پر مو کالا کر دو بھمیں کار دو موچ کار دو اور ایک بڑی بھیانک ویڈیو یہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے سوشل میڈیا پہ آئی انہی علاقوں کی کہ ایک صاحب نے اپنا غصہ کسی غریب پہ یوں نکالا کہ اس کو پشاپ پلایا اور اس کی ویڈیو بنائی اس کا مو کالا کر دو اس کی بکنیاں ہمارے کھیت میں گھز گئیں اس نے میری گاڑی کو ٹکر لگا دی یہ میرے قریب سے اونچی بول کے نکلا یہ تھوک کر گزرا یہ فلاں ہے ابھی تو ڈیل دول چر رہے ہیں اور مارتے ہو چار سنگی بھی آگئے اور مارتے ہو لیکن میں آپ کو ایک صوفی شاعر کا ایک مصرہ سنانا چاہتا ہوں جو جنڈیالہ شیرخواہ میں وستہ تھا دنیا جسے پیر وارشاہ کے نام سے جانتی ہے پیر وارشاہ نکا تھا وارشاہ نکری مان وارساندہ رب بے وارس کر مارتائی مت کیجئے آپ رحمت عالم کی امت ہو آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات پر اتنا تشدد کرو بولے سات پشتیں یاد کروا دیں گے صوفیاء فرماتے ہیں تیری کسی نے غلطی تیرے معاملے میں کر دی تو تُو نے اس کا موں کالا کر دیا تو جیڑے تُو روز گناہ کر دائیں جب مالک تیرا موں کالا کرتا تُو کتے جائیں گا کوئی سمجھا رہی ہے حدیث میں فرمایا ایک چڑیا اللہ کے عرش کے نیچے چوچو کرے گی اتنا شور ڈالے گی کہ وہ آواز دنیا میں سن لو تو جگر پھڑ جائیں کان کے پردے پھڑ جائیں رب فرمایا گا کہ وہ کیوں شور کرتی ہے کہے گی مولا اس بندے سے میرا حساب کرا دے چیڑیا بول کہے گی مولا میں اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی یہ آیا اور اس نے غلیل سے نشانہ بنایا الہی میرا قتل کر دیا میرا آشیانہ گر گیا میرے بچے یتیم ہو گئے صرف اس سے یہ پوچھ دے کہ میں نے اس کا بگاڑا کیا تھا اگر اگر چڑیوں کو بے آسرا کرنے پر بھی شکایتیں لگیں گی تو کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر سکول سے نکلتے ہوئے لڑے اس نے اس کو فائر مار دیا بولے ہم اس کے ساتھ آٹھ دس بندوں کو مار دیں گے کیوں وحشت کا بزار گرم نہ کیجئے محبت کو فروغ دیجئے اور دوسرے کو بھی چاہیے کہ وہ محبت کو کمزوری نہ سمجھے محبت کا جواب محبت سے دے پیار کا جواب پیار سے دے شفقت کا جواب بولے 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 شفقت کا جواب شفقت سے دیں اور آخری بات حضرت بہت وقت ہو گیا میں ایک تقریر میں بیسیوں مزامین کو سمیٹھنے کی کوشش کی ہے میں حضرت جو اشارہ کر رہے ہیں نا محبت کیسی ہونی چاہیے محبت ایک جھلک رکھوں آپ کے سامنے مولا مرتضی شیر خدا کررم اللہ تعالی و جل کریم حیدر کرار شیر خدا باب ولایت ہم قادریوں کا شجرہ علیہ حضرت ہمارے مرشدیں کہا کہ مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلہ کے واسطے مولا مرتضی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین مراد رسول کریم مرید رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب فاروق عاظم رضی اللہ تعالی حضرت عمر بگ حضرت ابو عبیدہ نے محاصرہ کیا تھا فلسطین کے قلعے کا تو یہودیوں کے سوری کرسچین کے بڑے پوپ نے کہا تھا کہ ہماری کتاب میں لکھا ہے ابو عبیدہ تو ہمارا خلافتہ نہیں کر سکتا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کون فتح کرے گا تو حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کون ہے کہ وہ آخری نبی کا خلیفہ ہوگا آخری نبی کا خلیفہ آخری نبی یہ میں آپ کو فتوح الشام کی زندہ باہت زندہ باہت زندہ باہت زندہ باہت زندہ باہت یہ میں آپ کو فتوح الشام کی رویت سنا رہا ہوں یہ بھی آپ کو آج کوئی فیس بک کا کوئی سٹوری اور فیس بک کی کہانی نہیں سنا رہا حضرت ابو عبیدہ پاک نے خط لکھا اس نے کہا حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا خلیفہ ہی ہمارا امیر ہے کہ بس ایک بار دکھا دو ہمیں اگر وہی ہوئے تھے اسی اونجی بوئے کھول دیں گے ہم دروازے کھول دیں گے آپ نے خط لکھا خط مدینہ شریف پہنچا حضرت عمر پاک نے خوشی سے سب سے مشورہ کیا مولا مرتضی نے کہا آپ ضرور جائیے اگر آپ کے جانے سے بغیر جنگ کے علاقہ فتح ہوتا ہے تو اور کیا چاہیے حضرت فاروق اعظم نے مولا مرتضی کو فلسطین جاتے ہوئے اپنا نائب مقرر کیا مدینہ پاک میں اور بات کو مختصر کروں جب حضرت فاروق اعظم وہاں پہنچے اور اس لات پادری نے حضرت عمر پاک کو دیکھا اور پھر اس نے کتاب کے ورقوں سے ٹیلی کیا تو اس نے اپنے تمام کرسچین افراد کو کہا دیکھتے کیا ہو دروازے کھول دو قدموں سے لگ جاؤ امان لکھوا دو یہ وہی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کو اللہ کے آخری نبی کا خلیفہ فدا کرے گا کیا خیال ہے کچھ مجھے سننے میں اس علاقے میں سننے کا مسئلہ کوئی ایک گھنٹے بعد اگر پیدا ہوتا ہے تو مجھے ہو گیا یا پھر آپ آئیستہ بولیں ابھی بھی یہ ایریہ یہاں سٹیج سمیت کوئی بھی نو گو ایریہ نہیں ہے سارے عشق والا ایریہ ہے نا بھائی صاحب سمجھ گئے وہ تو جب ہم کشمیر جاتے ہیں پہاڑوں پر تو جہازوں میں سفر کی وجہ سے کانوں کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ وہاں پھر چھٹ جاتی ہے پھر تھوڑا کم سنتا ہے تو ابھی تو میں زمینی سفر کر کے آیا ہوں ٹھیک ہوں الحمدللہ اچھا گزاری کے کرنا تھا آپ کی خدمت میں مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں سرکار عمر پاک کا دور خلافت تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ سرور عالم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی اچھا جی یہ دو چار چہرے باہنی طرف ہوں ہیں کیوں ہوں ہیں آپ نے میری طرف دیکھنا ہے میں آخر تک والے بندے کو بھی جتنا ممکن ہو دیکھ رہا ہوں کہ کس کا چہرہ کدھر ہے جتنا ممکن ہے آپ ادھر رکھیں ایک جملہ بھی بیچ میں اب رکنے کا ٹائم کوئی نہیں ہے یہی پر تقریر اختتام کے مرحلے میں داخل ہو چکی حضرت فاروق عاظم فرق کا دور خلافت ہے زہر عباد کریم وصال فرما چکے پھر صدیق پاک پھر عمر پاک مولا علی پاک فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ سید عالم کی اختدام فجر کی نماز پڑھی نماز پڑھا کر حضور نے صحابہ پاک کی طرف رخ کیا ایک بندہ خجوروں کا ٹکرا لے کر آیا سکار نے ایک خجور میرے موں میں عطا کی یہ خود تناول کی باقی بانڈ دی مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میرے موں میں خجور کا ٹیسٹ موجود تھا خجوریں بڑی کھائیے پر ادن سواد ہی آ گیا فجر کا وقت ہوا میں مسجد نبوی میں گیا مسلح پر سرکار عمر پاک ہے مولا مرتضی نے اقتدام نماز پڑھی عمر پاک سلام کے بعد ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے رات خواب میں میں نے حضور کو نشست فرما دیکھا اسی طرح ایک بندہ خجوریں لے کر آیا سرکار عمر پاک نے اسی طرح ایک خجور میرے موں میں عطا کی ایک خود تناول کی باقی بٹ رہی ہے میں حضرت عمر پاک کو دیکھ رہا تھا کہ خجوریں آ گئیں کیونکہ برادرانہ تعلق تھا بے تکلفی تھی تو میں آنکھوں سے گویا اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ لاؤ بھئی اور خجور تو حضرت عمر پاک نے مسکرا کے کہا ابو الحسن یہ مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن میں آپ کو دوسری خجور ضرور پیش کروں پر رات حضور نے تو آپ کو دوسری خجور نہیں کھلائی حضور وہ ہیں جنہوں نے ان کے خواب بھی سانجے کر دیئے یہی محبت کفر ہو خدارہ ہاتھ جوڑ کے عرض ہے یہ صحابہ اہلِ بیت اور اولیاء یہ میمار ہیں یہ بڑے ہیں یہ رول مارڈل ہیں یہی منارہِ نور ہیں یہی اے دین السراط المستقیم سراط اللہ دین آنمت علیہم کے زمرے کے لوگ ہیں خدارہ ان ذاتوں سے پیار کرنا عقیدت رکھنا احترام کرنا تاریخ نے یہ کہا وہ کہا پہلے قرآن پڑھو آپ کو کسی اور جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی آئیے ایک دفعہ پھر میں اختتام گفتگو پر ایک تو دعا گو ہوں چوہدری جلال الدین مرہوم صاحب کے لئے اللہ ان کی بخشش کرے دوسرا میں مدرسہ دل مدینہ سورج میانی کی تمام انتظامیاں کو اساتذہ کو اور جملہ اس کے معامنین کو ان بیس ہیروں کو تراشنے کی مبارک بات دیتا ہوں ان کے سرپرستوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ باقی بھی اپنے بچے داخل کروا ہو یہ دعوت اسلامی کے اداروں کا محول بہت پیارا ہے قرآن و سنت کی یہ تحریک ہے عشق والوں کی جماعت ہے عشق کو بانٹ رہی ہے پیار کو تقسیم کر رہی ہے اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطین کے بعض علاقوں میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا ایک فلاحی ادارہ ہے ایف ایف جی آر ایف ایسے یہ بھائی جی ایف جی آر ایف یہ دنوں نے سلاف زدگان کی مدد کی اور ابھی بھی یہ گھر بنا رہے ہیں ہم لوگ تو دو چار دن ہی کسی کو یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ نہیں بھولے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس پورفتن دور میں تبلیغ کا محاذ بھی سنبھالا ہے مدارس کا محاذ بھی سنبھالا ہے اشاعت کا محاذ بھی سنبھالا ہے ہر شعبے میں تبلیغ کر رہے ہیں اور سرکار علیہ السلام کی امت کی دکھیاری امت کی ہیلپ میں بھی ہیں اور زاری بات ہے یہ آپ لوگوں کا تعاون شامل حال ہوتا ہے تو ضرور بھی ضرور فلسطینی بھائیوں کے لیے جو اب فنڈ کا دروازہ دعوت اسلامی والوں نے کھول ہے جی کھول کر اپنے ان بھائیوں کی ہیلپ اور مدد ضرور کیجئے میں اپنے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس ادارے اور اس جماعت کو دیا گیا چندہ کبھی بھی انشاءاللہ خرد برد نہیں ہوگا وہ جن شعبے میں آپ نے دیا ہے انشاءاللہ اسی شعبے میں لگے گا ہم مدر سے جاننے والے لوگ ہیں پورے اقان سے کہہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آج کی محفل ملاد میں کوئی سرکار کو توفہ نہ پیش کر لیں سارے مل کر ساری دیاری سیاست دیا گلان کھیڑ دیا گلان بزاران دیا گلان یاران دیا گلان جھوٹ غیبت چگلی کیا کہ کوئی زبان پر آتا ہے ہمارے کھاتے میں دروشری بھی زیادہ کیوں نہیں ہے آؤ آج ارادہ کریں کم از کم کم از کم کم از کم کوئی دو تین سو مرتبہ روزانہ کریم کی ذات پر دربار میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرانا یہ روزانہ روزانہ شروع تو کرو ہر درد کی دوا ہے سلی علی محمد تعویزِ ہر بلا ہے سلی علی محمد آپ کو کیا زورتِ کالے مرگِ کالے بکرے دیکھ کر تعویز لینے کی نکر میں بیٹھ کے درود پڑو غم قریب ہی نہیں آتے آئیں ہوں تو دور ہو جاتے ہیں کوئی یقین بھی تو کرو نیت کرتے ہیں سارے درود پاک کی جیبوں میں تصویہیں رکھیں خوبصورت تصویہ رکھ لو تصویہ رکھو تصویہ ہاتھ میں ہوگی عادت پڑے گی کہ کچھ پڑھ لیں عادت پڑے گی کچھ پڑھ لیں اور ایک حضور کو بڑی چیز پسند ہے پیش نہ کر لیں سارے مل کر دیکھو مالکان دی پسند دی شائع ہوئے تو اور سواد علی گان لے لطف علی فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ پیشانیاں کتنی دیر سے محروم ہیں سجدوں سے اس کے گھر سے پانچ وقت بلاوہ آتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ کب تک پھر وہ فائنل بلاوہ آ جائے گا تو سوائے حسرت کے اور کیا ہوگا اس لیے آئیے آئیے اور دل سے سرکار کی جناب میں اس محفل کا توفہ پیش کر دیں سارے کہ ہم انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے اپنے دل کو مل آل حضر فرماتے ہیں آل حضر فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ ایسے جیسے کاغذ کا گھوڑا ہوتا ہے ہے تو مسلمان پر کیسا مسلمان ہیں کہ پیشانی رب کے دربار میں نہیں جھگتی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں اسٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں آپ جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتائیے آپ جس میں بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ میں واقف نہیں ہوں آپ اپنی دکان اپنے دفتر اپنی فیکٹری اپنے جس شعبے میں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک بندہ آ کر ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا اکھے انہیں تو انہوں کوچھ بھی نہیں چلا گیا تین گھنٹے بعد پھر آ گیا آپ بھی اپنے موڈ میں ہیں کہ پتہ نہیں کی گلے پھر چلا گیا تیجی دفعہ بھی آ گیا میں نہیں لگ دا کہ چوتھی دفعہ تسی نہ پوچھو گے اپائی تو سویر دے گیڑے کٹی جانا تو سویر دے گیڑے کٹی جانا کی گلے کچھ تیری شایگ باچی ہے تین کو شاید چاہی دیے یعنی کڈے بھی تسی یا میں موڈی ہوں ماں تی پھر آپ پہی سوچو پانچ بے لے جے دے بوئے تی جانا ہے تی پھر اتھے تی پچھن دی لوڑ بھی کوئی نبی تین روڑا کی ہے وہ دعا بھی سب کچھ جانتا ہے تی پھر اے بھی نہیں کہ کسے نبی کہنا کہ میں تیری کوشش کرانگا اللہ کل شاید قدیر وہ ہر شاید پہ قادر ہے نماز کی نیت کریں نماز کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھیں گے بما لئینا اللہ براہ لیکن